ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آروگے ویدنی فرینڈز بیل پتر کے بارے میں آپ تو اتنا ہی جانتی ہوں گے کہ بیل پتر پجا میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بیل پتر کا استعمال کئی روگوں کو مٹانے کے لیے اور ساتھی جڑی بوٹی کو تیار کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے بیل پتر امرت مانا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں بیل پتر کے استعمال سے ہونے والی فائدے بیل کے رس کو خلقی گنگنے پانی میں ملائے اور اس میں شہد کی کچھ بندے ڈالے اس گھل کا نیے میں سیون کرنے سے خون ساف ہونے میں مدد ملتی ہے بیل پتر پتر کی سمسیاں کھجلی اور دوچہ کے داگ دبوں کو بھی دور کرنے میں سائیک ہوتا ہے اس کے لیے بیل کے رس میں زیرہ ملا کر پیئے کہتے ہیں کہ بیل پتر کی مدد سے سفے داگ بھی اٹھیک ہوتے ہیں بیل کے گودے میں سیرولین نامک تتو پایا جاتا ہے جو توچہ کی دوپ سہنی کی کشمتہ بڑھاتا ہے ساتھ ہی اس میں کیروٹین بھی پایا جاتا ہے جو سفے داگ ہلکے کرنے میں مدد کرتا ہے بیل پتر کا سیون کرنے سے جھرتے بال بھی کم ہو جاتے ہیں اس کے لیے روزانہ بیل کے پتر کو دھوکر کھا سکتے ہیں جلدی آپ کو فرق دکھنا شروع ہو جائے گا سیر اور بالوں سے سمجھ دی سمجھے کو بھی بیل پتر سہی ہوتا ہے اس کے لیے بیل کے پکے ہوئے فرل کے چھلکے لیں انہیں ساف کریں ان میں تیل کا تیل اور کپر ملائے اب اس تیل کو روزانہ سیر میں لگائے اس سے سیر میں جو ختم ہونے لگتی ہے ساتھی بالوں کے انہیں سمجھے ہوں میں بھی یہ فائدی مند ہوتا ہے اگر سیر بیل کے پکے فرل میں شہد ملا کر کھایا جائے تو یہ خون ساف ہونے میں کافی حد تک مدد کرتا ہے موہ کے چھالے ٹھیک کرنے کے لیے پکے ہوئے بیل کے گودے میں پانی ڈال کر اسے اچھے سے اُبالے اور تھنڈا ہونے پر اسے پیے یا پھر اسے کلہ کریں جسے موہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں شہد سے آرہی درگندی کو ختم کرنے کے لیے آپ بیل پتر کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے بیل کے پتر کو اچھے سے دو کر ان کا رس نکالے اور اسے پورے شہد پر لگائے رکھیں کم سے کم ایک گھنٹے تک آقی سے لگا کر رکھ سکتے ہیں اور پھر گنگونے پانے سے نہ لیں اس سے شرد کی درگندی در ہو جائیں گی بیل پتر کا کارا نیمت پینے سے دل مضبط رہتا ہے اور ہارٹ اٹیک کی اکنشک کم ہوتی ہے تیش بکار ہونے پر بیل پتر کا کارا پینے سے رہت ملتی ہے بیل پتیوں کا رز بنا کر نیمت روپ سے سیونت کرنے سے حساس سے جوڑی بیماریوں میں بھی لاب ملتا ہے دوستو آج سے شرابن مینہ شروع ہو گیا ہے اور بیل پتر کو پوجا میں استعمال کرنے کے ساتھ ہی اس کا سیونت بھی ضرور کریں تاکہ آپ کو صحت اور سندر سے جوڑے فائدے ہو سکیں اگر سے آپ کو میرا یہ ویڈیو پسنے آ رہا ہے تو پلیس لائک کیجئے اور میرے چینل کو سسکرائب کنانا بھولیں ساتھی میرا یہ ویڈیو آپ کے فرینڈز اور ریٹو میں ضرور شیئر کریں تو دوستو take care stay healthy thank you for watching my video hello friends welcome to my youtube channel